ہیلو چوڑنرن بیلکم ٹو ایس ای ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایس سی کی آٹھ میں کلاس کی ہندی کی کتاب بھارت کی خوچ کے چھٹے چیپٹر انتیم دور بھاگ ایک کے پرشن اتر اس کے ہم کریں گے لگو اتری پرشن اتوائیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پہلا پرشن ہے وہ کیا ہے پہلا پرشن ہے بریٹس شاشن بیوستہ میں کون کون تھے تو بریٹس شاشن بیوستہ نے اپنی استطیق کو کافی مضبوط کر رکھا تھا اس بیوستہ میں جمیدار راجہ سرکار کے الگ الگ جو بیواغ تھے اس کے پٹواری اور گاؤں کے مکھیہ سے لے کر بہت سارے کرمچاری تھے سرکار کے دو خاص محکمے تھے دو بیواغ تھے مال گزاری اور پولیس ان دونوں کی اوپر ہر جلے میں کلیکٹر یا جلا مجسٹریٹ ہوتا تھا جو شاشن کی دوری تھا اگلا کوششن ہے آپ کا بنگال میں کس پربابشالی بیقتت کا ادھے ہوا تو بنگال میں راجہ رام مہن رائے کے روپ میں ایک پربابشالی بیقتت کا ادھے ہوا یہ ایک نئے ڈھنگ کے بیقتی تھے جن میں پراچین اور نوین گیان کا میل تھا انہیں بھارتی بیچار دھارہ دلشن کی گہری جانکاری تھی بے سنسرت فارسی اور عربی کے بدوان تھے اگلا کوششن ہے سن اٹھارے سو ستاون کے بدروں کے بعد کیا پرورتن ہوئے تو اٹھارے سو ستاون کے بدروں نے بریٹش شاشن کو جھنگ جھور کا رکھ دیا سرکار نے اپنے پرشاشن کا پنر گٹھن کیا پناہ گٹھن کیا اور بریٹش پارلیمنٹ نے ایشٹ انڈیا کمپنی سے دیش کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جس بھارتی سنہ نے اپنی بغاوس سے بروت کی شروعات کی تھی اس کا گٹھن نئے سرے سے کیا گیا اس پتروں میں کیا ہوا جو تاتیا توپے تھے اور رانی لکشمی وائی تھی یہ دو نئے نیتہ سامنے اوبر کر آئے یہ نیتہ اوبر کر سامنے آئے اگلا کوششن ہے بیویکہ نند کے بارے میں بتائیے تو بیویکہ نند نے اپنے گروہ اور بھائیوں کے سہیوک سے کیا کیا رام کشمیشن کی استحاپنا کی جس میں سام پردائکتہ نہیں تھی مطلب کسی دھرم کو زیادہ مہت تو نہیں دیا گیا تھا جیون کے پرتی بیویکہ نند کا درشتی کو آدھنک تھا بے بھارت کے عطیت اور برطمان کے بیچ سیتو تھے پل تھے بے بنگلہ اور انگریجی کے اچھے بکتہ تھے انہیں بنگلہ بھی آتی تھی اور انگریجی بھی بہت اچھی آتی تھی ساتھی بنگلہ گدھے اہلالیت قویتہ کے لے خک بھی تھے بے سندر اور روویلے بیقتت کے سوامی تھے بہت آکرشک تھے یہ اور انیس سو دو میں جب یہ انتالیس سال کے تھے تبھی ان کی مرتیو ہو گئی تھی اگلا ہے رویلنات تھاکر کے بارے میں بتائیے بیبیکہ نند کے ہی سمکالین تھے رویلنات تھاکر انہیں کے ٹائم کے تھے تو بے شریشت لیکھا کا اقلاکار تھے انہوں نے سو دیشی آندولن میں بھاگ لیا جلیہ والا باغ ہتیا کان جو ہوا تھا اس کا عبروت کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا جو ان کو سر کی اپادھی دی گئی تھی وہ انہوں نے لوٹا دی تھی انہوں نے شانتی نکیتن کی استحاب نہ کی بے بھارت کے سربوتم انتر راشتریتہ وادی تھے گھور بیکتی وادی ہونے کے باب جو انہوں نے کیا کیا تھا روسی کرانتی کی جو اپلبدیاں تھی اس کی پریشنسہ کی تھی بے بھارت کے سب سے وغے مانپتہ وادی تھے اگلا ہے سر سید احمد کھان کون تھے تو سر سید احمد کھان اتصاہی صدھا رکھتے انہوں نے مسلمانوں کی برٹش پرودھی بھاونا کو کم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کیا علیہ المسلم بشوید دھیالے کی استحاب نہ کی اس کا عدیش تھا بھارت کے مسلمانوں کو برٹش تاج کی یوگ اور اپیوگی پرجا بنانا سر سید احمد کھان کا پرواب مسلمانوں میں اچھ برک کے کچھ لوگ تھے ان تک ہی سیمت تھا اگلا ہے عبدالقلام آجاد کون تھے تو عبدالقلام آجاد ایک پرتوہ شالی نوی وقت تھے بے اپنے فاربی اور فارسی کے گیان اور گہرے ادھیان کے لیے پرسد ہو گئے تھے ان کو عربی اور فارسی کا بہت اچھا گیان تھا ان کا جو درشتی کون تھا وہ ادھار تھا اور ترک سنگت تھا بے بھارتی راشتروادی تھے ان کی شیلی میں اتیجنا تھی ان کا علیگر کالیج میں سر سید احمد کھان کے ساتھ سمبند تھا تو یہ تھے کچھ اس چیپٹر کے کوشن آنسر اس سے آگے کہ ہم کروائیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تو آپ جو یہ کوشن آنسر ہے ان کو اچھے سے سمجھ لیجئے جو چیپٹر ہے اس کو بھی اچھے سے سن لیجئے تاکہ کوئی بھی کوشن ہوگا اس کو آپ اپنے آپ بنا کر لکھ سکتے ہیں تو ہمارے جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تھینک یو